اول بھٹو زداری صاحب سے درخواست ہے کہ ایم ڈی اے کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور وہ مکمل تحقیقات کر کے آپ کے سامنے حقائق پیش کرے اور پاکستان اسٹیٹیجن ایسوٹییشن بہت جلد ایم ڈی اے پیراگون کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہا ہے اس وقت ایم ڈی اے کا ادارہ اربوں روپے کی کریپشن کر رہا ہے اور خاص طور پہ جو غریب عوام کو حکومت سندھ نے آئی فلائی بنیاد پر جو پلوٹ دیئے گئے تھے قسطوں میں ان کی ایک منصوبہ بنزی کے ساتھ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پلوٹ کینسل کیے جا رہے ہیں اس کی مکمل تحقیقات کی جائے اور اس کا صدباب کیا ہے حکومت سندھ نے اپنی عوام کی رہائشی ضروریات کو مدردہ رکھتے ہوئے تیسر ٹاؤن کی سکیم لانچ کرائی تھی اس کو پلوٹ دیئے تھے جو بغیر نوٹیس کے بغیر سرکولر کے الوٹی کے کسی گھر پہ نوٹیس نہیں بھیجا گیا کوئی سرکاری جو ہے وہ سرکولر نہیں نکلا نوٹیفیکیچن نہیں نکلا اور بزار جو ہے رشوت کا جو ہے وہ بولیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں اس وقت بندل کے نام سے جو ہے وہ تیسر ٹاؤن کے پلوٹ جو خود ساکتہ کینسل کیے گئے ہیں وہ اپنے ایجنڈوں کے ذریعے مارکٹ میں اس کی خرید و فروک کی جا رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چیئرمین آل پاکستان اسٹیڈ ایجنٹ ایسوسییشن ندیم شیخ اس وقت میں اپنے تیسر ٹاؤن کے ایک لاکھ الوٹیس سے مخاطب ہوں اس لیے کہ سیکلوں کی تعداد میں روز میرے پر ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور اس وقت تیسر ٹاؤن کے الوٹیس بہت پریشان ہیں اور مجھ سے معلومات دے رہے ہیں کینسلیشن کے حوالے سے تو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح لینڈ مافیا کے خلاف ری بیلڈنگ کے خلاف آل پاکستان اسٹیڈ ایجن ایسوسییشن کراچی اسٹیڈ ایجن ایسوسیشن نے آواز حق بلند کی اور اپنا رول ادا کیا انشاءاللہ جو اس وقت ایک ظالمانہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے ایم ڈی اے اور پیراگون کی جانب سے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف برپور مہم چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آل پاکستان اسٹیڈ ایجن ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو احتجاجی تحریک مظاہرے پریس کانفرینس اور دیگر چیزیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ لا عمل اس کا تیہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور میری تیسر ٹاؤن کے ایک لاکھ الوٹیز سے اپیل ہے کہ یہ مظاہرے اور یہ احتجاجی تحریک آپ کے لئے کی جا رہی ہے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کروں گا ان سے ایک دردمندانہ اپیل کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کراچی نے جو ہے وہ آپ پر بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان پیرس پارٹی بلاول بھٹو صاحب اس وقت میر کراچی میں آپ کا آ رہا ہے اور یہ میرے خال فست آئیم ہے جہاں تک میری نالج ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں پاکستان پیرس پارٹی کا میر بننے جا رہا ہے اور یہ کراچی کی عوام کی وجہ سے جس نے آپ پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور اس کو اپیشیٹ کرنے کے بجائے کراچی کے عوام کو اس وقت جو ہے وہ ایم ڈی اے کا ادارہ جو ہے وہ پریشان کرنے جا رہا ہے وہ ایک لاٹ آلوٹیز اور سب سے بڑا کارنامہ یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے سندھ گورنمنٹ نے دوہدار ساتھ میں مسواتہ تطبقے کو غریب عوام کو قراندازی کے ذریعے یہ پلوٹ آلوٹ کیے تھے اور یہ پلوٹ جو ہے وہ جہاں تک میری نالج ہے میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کانونی مگر رفائی اور فلائی بنیادوں پر جو پلوٹ دیے جاتے ہیں وہ کسی بھی کانون کے تحت کینسل نہیں ہو سکتے یہ وہ پلوٹ ہے جس طرح کے ڈی اے نے قراندازی کر کے 1986 میں پلوٹ دیے ایم ڈی اے ون کی بیلیڈنگ ہوئی ہاؤکس بے کی بیلیڈنگ ہوئی دوہزار ساتھ کے اندر جو ہے وہ تیسے ٹاؤن کی بیلیڈنگ ہوئی جو رہائشی ضروریات ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جو ان کی رہائشی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں حکومت سندھ نے اپنی عوام کی رہائشی ضروریات کو مدرزہ رکھتے ہوئے تیسے ٹاؤن کی سکیم لانچ کر آئی تھی اور قسطوں پر پلوٹ دیے تھے جو بغیر نوٹیس کے بغیر سرکولر کے الوٹی کے کسی گھر پہ نوٹیس نہیں بھیجا گیا کوئی سرکاری جو ہے وہ سرکولر نہیں نکلا نوٹیفیکشن نہیں نکلا اور بزار جو ہے رشوت کا جو ہے وہ بولیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں اس وقت بندل کے نام سے جو ہے وہ تیسے ٹاؤن کے پلوٹ جو خود ساختہ کینسل کیے گئے ہیں وہ اپنے ایجنڈوں کے ذریعے مارکٹ میں اس کی خریدوں فروغ کی جا رہی ہے تو میں بلاول بھٹو صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کراچی کی عوام شند کی عوام اس میں ہیدراباد کے الوٹیز بھی ہیں میرپرخواست کے الوٹیز بھی ہیں لڑکانہ کے الوٹیز بھی ہیں اور سیونٹی سکسٹی پرسنٹ کراچی کا الوٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان پی ایس پارٹی پر اپنے برپور اعتماد کا اظہار کیا اور ووٹ دیئے بلدیاتی الیکشن میں تو میں بلاول بھٹو صاحب پھر آپ سے مخاطب ہو کر درخواست کروں گا کہ اس کا نوٹیس لیں اس کی تحقیقات کریں ایم ڈی ایک کریپ ترین ادارہ بن چکا ہے جس کے ساتھ پیراغون بھی جو ہے وہ پیراغون کا اسٹاپ بھی ملوث ہے اور یہ بہت منظم منصوبہ مندی سازش کے تحت جو ہے یہ ری بیلڈنگ کی جائے گی اس کو کینسل کے بعد ری بیلڈ کیا جائے گا تو اس کے اوپر پوری تحقیقات کی جائیں اور اس کا جو ہے تحقیقات کی جائیں